ہیلو دوستو آج میرا سیمی کیا کیا شرارتیں کرتا ہے چلو ایک نظر ڈالتے ہیں یہ ننا سیطان سیمی پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے ابھی کچھ سوچ رہا ہے کیا چاہیے سیمی کیا کر رہے ہو آپ کیا مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو آپ کبھی سونگ رہے ہو سبھی سارے سمان کو چیک کر رہے ہو کچھ ملا دوستو میرا سیمی بہت ہی معصوم ہے اور اس کو کچھ نے کچھ ڈھونڈتے رہنے کی عادت ہے کبھی کچھ کبھی کچھ اس کو کوئی نے کوئی کام جرور چاہیے کیونکہ ان کو کھالی رہنا بلکل پسند ہی نہیں ہے کیا ملا کچھ سیمی ڈھونڈ لے بیٹے ڈھونڈ لے کیا پتہ کچھ مل بھی جائے ہے نا دیکھو کیسے مطلب کتنی بھی سمان رکھا ہو اس میں سونگ کے کچھ نے کچھ اس کو ڈھونڈنا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہ ملے گا تو اپنے ہی پیرو کو چاٹنے لگ جاتا ہے ہے نا سیمی کچھ ملا بیٹے یہاں ڈھونڈ لو دیکھو دیکھو کچھ ملے کچھ ٹوڑنے فوڑنے کے لیے کچھ تو ملنی جائے گا بیٹا جی ڈھونڈو ملا بیٹے کچھ نہیں ملا رہے کچھ نہیں ملا لگتا ہے اس کو کچھ نہیں ملا ہار کے اب ریسٹ کر لو بیٹا بیٹھ ہی جاؤ آپ کو نہیں ملا آپ دیکھو اس کو کوئی کام نہیں ملے گا نا اب اپنے پیرو کو چاٹنا شروع کرتے گا نا ٹھیک ہے بیٹے بیٹے بیٹھ جاؤ ریسٹ کر لو کچھ دیر سارا دن کئی نا کئی کچھ نے کچھ کرتے رہتے ہو بڑا ریسٹ بھی چاہیے بوڑی کو ریلیکس ہاں چاٹ لے پیر کوئی نہیں دیکھ رہا چاٹو بیٹے چاٹو اچھی سی اپنا پیر چاٹ رہا ہے اور کام مل گیا نا کسی بڑی ہے بھائی پیر چاٹو دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور سیئر ضرور کریں سیمی یہ لو آپ کو کھانا چاہیے وہ بھی اوپر چاہیے بیڑ کے کیوں ہم سبھی کو یہ کوپی کرتا ہے اب اس کو بھی بیڑ پر ہی کھانا کھانا ہے صحیح بات ہے یہ بھی ایک بچہ ہی ہے گھر کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو سب کو کوپی کرتا ہے اب یہ بھی اوپر بیڑ جاتا ہے بیڑ دیکھ کے کہ مجھے اوپر ہی کھانا ہے ماما ٹھیک ہے بھائی بیٹے اوپر بیٹ کے کھالے کھانا اگر اوپر بیٹ کے کھانا مجھے کیا دکھت ہے اب تو بھی ایک بچہ ہی ہے اب جب اور بچے کھاتے ہیں بیڑ پہ بیٹھ کے تو بھئی تو تو اس کو کوپی کرے گئی اور تم لوگوں کی یہ تو خاصیت ہوتی ہے کہ تم بڑوں کو کوپی کرتے ہو ہے نا کیوٹ لگ رہے ہو بیٹے اچھا ہے چلو بھئی بیڑ پہ بیٹھ کے کھانا کھالو مجھے تو کوئی دکھت نہیں ہے میں آپ کا کھانا نہیں لوں گے گروہ مجھے کھالو رام سنگھ بڑیا ہے اپنا چاہمان کریں وہاں کھالو اپنا ہی گھر ہے اب یہ کیا لے آیا چھپا کے ہائے ہائے پلاسٹک کی بوتل کا ڈھککن کا حال دیکھو دوستو کیا کیا بیٹے آپ نے بڑا سندر ڈیزائن بنا دیا کھا کھا کے ڈھککن کا کچھرمر بنا دیا اپنے تو بیٹے ویری گوڈ اب اس کو کچھ اور چاہیے کیونکہ اس کو تو اس نے ختم کر دیا فینیش اور دو منٹ پلک نہیں جھبکتی کیتنے میں ڈھککن چھرا کے لے آیا اور اس کو کٹ فار کے اب دکھا رہا ہے کہ لو میں نے اپنا کام کمپلیٹ کر دیا اب دیکھو چل پڑا نا اس کو چھوڑ دیا اب اس کو کوئی نیا کام ڈھوڑنا ہے اب مل جائے گا کچھ اور تھوڑا فوڑی کرنے کے لیے کیا دکھا بیٹے آہ وہ دکھا کاغش ویری گوڈ اب اس کاغش کو چورم چور کرنا ہے جب تک گھر میں کھوڑا نہ فیل جائے سیمی کی جان کو بلکل بھی شانتی نہیں ہے ویری گوڈ بیٹے لگے رو کھوڑا فیلانے میں ارے کھوڑا فیلانے سے اور تمہاری مسکیوں سے ہماری گھر میں خوشیاں خوشی کا ماول رہتا ہے بہت سندر بڑیا ہے سیمی اچھا لگ رہا ہے کرتے رو مستی ہماری مستی سے ہماری گھر میں ایک چہ چاہت ہے کھوڑا ہماری مستیز بڑیا ہے موسیقی